امام کعبہ نے فتوہ دیا ہے کہ تمام مسلمان اس جنگ سے دور رہیں یہ جنگ ایک فتنہ ہے یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ بہت سے مسلم ممالک پر قابض ہو جائیں گے جس میں عراق شام لبنان پاکستان تو اس وقت بنا بھی نہیں تھا پاکستان کا نام نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا کچھ حصہ یا برسگیر کے کچھ حصے جو ہے وہ یہود و نصارہ کے قبضے میں چلے جائیں اور مدینہ کا شمالی علاقہ یہودیوں کی قبضے میں چلے جائے گا تو یہ احادی شریف کے مطابق مسلمانوں پر زوال آئے گا اس کے بعد پھر امام مہندی علیہ السلام آئیں گے عیسی علیہ السلام آئیں گے پھر ایک دفعہ پھر یہودی جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے لیکن اس وقت جو مسلمانوں کی غیرت ختم ہو چکی ہے تمام مسلمان ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے ہیں اور صرف مضمت کر رہے ہیں صرف مضمت سے کام چلا رہے ہیں حالانکہ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا ہے اسلام جہاد کا درس بھی دیتا ہے امام کعبہ نے یہ بیان دے دیا کہ یہ جنگ ایک فتنہ ہے حالانکہ یہ جنگ فتنہ نہیں ہے یہ جہاد ہے اور اس وقت تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے ایک عام شہری کچھ نہیں کر سکتا صرف ایک کام کر سکتا ہے کہ وہ اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکار کر سکتا ہے عام شہری نہ وزیراعظم ہے نہ پریزیڈنٹ ہے نہ کسی ملک کا وزیر داخلہ ہے نہ اس کے کچھ اختیار میں ہے وہ اپنی فریسٹریشن جو ہے وہ نکال سکتا ہے اور بس ان کو برا بھلا کہہ سکتا ہے ہاں اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکارٹ روڈ کر سکتا ہے اور ظالم لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا بھی جہاد ہے امام کعبہ نے یہ بیان بالکل غلط دیا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کے اندر کچھ ایمان کی رتی ہوگی تو وہ کچھ اچھا بیان دے گا نا ایمان کا تو فقدان ہے 57 اسلامی کنٹری سب کے سب خموش ہیں اگر ایمان کی رتی بھی ہوتی تو آج اسرائیل نہ ہوتی یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں آپ بھی میرسا دعا میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ ہمیں صلاح الدین عیوبی جیسا صرف ایک حکمران عطا فرما دے امیم اللہ حافظ